اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھارہ 452 کے بارے میں IPC کے سیکشن 452 کے بارے میں IPC کا سیکشن جو ہے جو دھارہ ہے 452 یہ کیا کہتی ہے کہ جب آپ کوئی ہاؤس ٹریسپاس کرتے ہیں ہاؤس ٹریسپاس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جبردستی کسی کے گھر میں گھوسنا تو یہاں پر گھر کس کو بولا گیا ہے گھر بولا گیا ہے چاہے تو آپ کا جو نارمل گھر ہوتا ہے وہ یا کوئی ریلوے سٹیشن یا کوئی آفیس کوئی دفتر کوئی بینک یا گردوارہ مندر مسجد کوئی ٹینٹ یہاں پر لوگ رہتے ہوں یا کام کرتے ہوں تو اس کو گھر بولا گیا ہے تو کوئی بھی اگر ہاؤس ٹریسپاس کرتا ہے کسی کے گھر میں گھستا ہے کسی کو گھر میں گھس کر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ اگر کوئی ہاؤس ٹریسپاس کرتا ہے کسی کے گھر میں زبردستی گھستا ہے اور اس پریپریشن کے ساتھ گھستا ہے کہ میں اس کو ماروں گا اس کے ساتھ مارپیٹ کروں گا اس کو ڈسرسپیکٹ کروں گا اس کی بیزتی کروں گا اس کو آسولٹ کروں گا اس پر حملہ کروں گا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے یا رانگ فل ریسٹین کرنا کسی کو بندھک بنا لینا اسی کے گھر میں گھس کے تو کوئی نہ کوئی ہرٹ کرنے کے لیے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی مارپیٹ کرنے کے لیے گالی کلوچ کرنے کے لیے اگر کوئی کسی کے گھر میں گھستا ہے ہاؤس ٹریسپاس کرتا ہے تو دھارہ 452 IPC کا سیکشن اس پر لاغو ہوتا ہے اب اس میں بات کر لیتے ہیں کہ اس میں سزا کتنی ملتی ہے دیکھئے اس میں جو سزا کا پرابدھان ہے اس میں سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے سات سال تک کی جیل ہو سکتی ہے تو کافی سیریس آفینس آئیے اور یہ ایک نون بیلیبل آفینس ہے نون بیلیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے نون بیلیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ گیر جمانتی افراد جو بیلیبل آفینس ہوتے ہیں ان کی جو جمانت ہے وہ پولیس ٹیشن میں ہی ہو جاتی ہے لیکن جو نون بیلیبل ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے گیر جمانتی افراد مطلب ان کی جمانت پولیس ٹیشن میں نہیں ہوگی اس کی جمانت کے لیے آپ کو بیل اپلیکیشن جمانت کی اپلیکیشن لگانی پڑے گی کوٹ میں اس کے بعد جیس صاحب پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جمانت دینی ہے یا نہیں دینی ہے اور کب دینی ہے تو یہ نون بیلیول آفینس ہے پولیس ٹیشن میں اس کی جمانت نہیں ہوگی اور یہ کاغنی جیبل آفینس ہے کاغنی جیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ پولیس بینہ وارنٹ کے گرفتار کر لیتی ہے پرادھی کو جس پر فور ففٹی ٹو آئی پی سی کا سیکشن لگتا ہے اس کو پولیس بینہ وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے اور یہ جو ٹرائل ہے جو کیس ہے یہ لور کورٹ میں چلتا ہے جی ام آئی سی جو ہوتی ہیں جونئر میجیسٹریٹ فرس کلاس ان کی عدالت میں یہ کیس چلتا ہے تو یہ جانکاری تھی دھرہ فور ففٹی ٹو آئی پی سی کے سیکشن کے بارے میں سمپل طریقے سے سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے امید کرتا ہوں کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی کنفیوجن رہ گئی ہو تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ کیجے گا اور لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجے گا نیکس ویڈیو میں بات کریں گے بلکل اسی طریقے سے سمپل طریقے سے کسی اور جوڈیشل لاؤ پوائنٹ کے بارے میں اگر آپ کو کسی دھرہ کے بارے میں یا جوڈیشل کوئی اور لاؤ پوائنٹ کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو بھی آپ کمنٹ کر سکتی ہیں آپ کو اس کا رپلائی ملے گا شکریہ دھناوات